بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا ریٹ ہے مختلف بینکوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکس چیج ریٹ ہے جی وہ شیئر کر دوں گا میں میسے عید تھنڈی ہے جی پاکستان میں بھی آج موسم کافی اچھا رہا اور لیکن سعودری بھی والے بھائیوں کی عید تھنڈی ہے یقین کیجئے میں آج بہتر دیکھ رہا تھا ہائل ریاض اینڈ تائف مکہ مدینہ شریف ما شاء اللہ کیا کہنے یار اچھا بھالا جی ڈالر ریٹ کا مطلق بات کریں گے پہلے آپ کو ڈالر ہی دکھا دوں جو کلوڑا ریٹ ہے 28390 یعنی کہ 29280 روپے نبے پیسے اوپن مارکیٹ میں اس وقت 292 روپے میں مل رہا ہے ڈالر ٹھیک ہے جی اگر ریاض ایڈ کے مطلق بات کریں تو ایکسچینج ریٹ جو اس وقت ہے وہ 75 روپے 67 روپے کے حساب سے انڈیا 21 288 plus میں ہے بنگلہ دیشہ ڈالر ٹھیک ہے مختلف بینکوں کے حساب سے بتانے سے پہلے آپ کو میں امراتی درہم جو ہے نا وہ اس وقت ریٹ ہے 37 روپے تیس پیسے اور بہرینی دینار 753 روپے مانی ریال 737 روپے کوئیتی دینار کوئیتی دینار کا ریٹ ہے جی 926 روپے کتری ریال 77 روپے ہے اکاسی پیسے یہ گلف کنٹریز کے دوسری ریٹ ہے جن میں سعودیہ کا سب سے کم ہوتا ہے ویسے اگر آپ پاکستان میں اس وقت ریال ایکسچینج کروانا چاہ رکھے ہیں تو آپ کو 75 روپے 60 پیسے 75 روپے 70 پیسے پاکستان میں بھی ریٹ میلے گا ابھی مختلف بینکوں کے حساب سے بات کر لیتے ہیں ان میں سب سے پہلے راجی بینک کی بات کریں گے جن کا ریٹ آج کا 74 روپے 52 پیسے 10 17 25 ریال ان کی فیز ہوتی ہے ہے اگر ہم بات کریں ویسٹن یونین کی تو ان کا ریٹ آج کا 75 روپے 2 پیسے 10 17 25 ریال ان کی بھی فیز ہوتی ہے اس کے لئے ہاں منی گرم کی بات کریں تو 74 روپے 55 پیسے ریٹ ان کا 17 اور 25 ریال ان کی بھی فیز ہوتی ہے ٹیالی منی یعنی کہ ان پی بینک اگر بات کریں گے بات کریں تو انکوں کے پیسے 74 روپے 54 پیسے اور 10 27 25 ریال ان کی بھی فیز ہوتی ہے انکی اگر آپ موبائل ایپ سے پیشتے کو win 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 funk رین والد بینک جزیل کے پیسے تو ان کا ریٹ آج کا 74 روپے38 پیسے اور دس سترین پچیس ریال ان کی بھی فیز ہوتی ہے انجاز بنک کی طرف اگر جائیں تو انکرنٹ آج کا چوہتر روپے سنتالیس پیسے دس سترہ اور پچیس ریال فیس کے ساتھ اور اگر کوئی پہ کی بات کریں تو کوئی پہ آج کارنٹ چوہتر روپے اٹھتر پیسے اور دس سترہ اور پچیس ریال ان کی بھی فیس ہوتی ہے پاکستان میں ٹونٹی وان یعنی کہ اکیس طریق کو بینک کلوز ہو رکھے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے ریال بھیج نہیں ہو تو بھیج نہیں یعنی کہ آپ کو پتا ہے اکیس طریق سے بینک کلوز ہے اس کے بات پچیس تک تک کلوز رکھیں گے پھر آپ کو بھی مر نہیں ملے